موضوع یقیناً پاکستان ہے مگر اس میں بیشتر حصہ کے پروگرام میں امریکہ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی ایکٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے جو ہرنگ ہوئی ہے کانگریشنل ڈانڈو کو بلانے کے بعد سے جو پوسٹ ہرنگی سے کہنا چاہیے جو سیٹویشن کریئٹ ہے اس پر بات کریں گے جو یہاں آ کر پڑی ہوئی ہے جو ڈائیسپورا پاکستانی امریکن کمیٹی ہے اس کے تھوڑی سی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو اس سے آپ کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اصل ہو کیا رہا ہے ایک طرف تو دیکھیں کوئی جس سردار جسٹس سردار عیجاز عساق خان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے ہم تو یہاں ڈراما کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کوٹ کے یا ہائی کوٹ کے کوئی جہج ہیں ہم تو یہاں ڈراما کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف لکھا ہوا کاغذ ہے ایک طرف بندوق ہے اور دو سو ڈھائیسو اثران ہیں جو جس میں آر پیو بھی شامل ہیں جیل کے حکام بھی شامل ہیں جو تگنی کا ناچ ناچ رہے ہیں اس بندوق اور لکھے ہوئے کاغذ کے درمیان کہ کیا قبول کرنا ہے کہ عوضہ بھی ہے گھر بھی ہے فیسلٹیز بھی ہیں مانیں گے تو یہ سب اقراض ہے گا نہیں مانیں گے تو سب چلا جائے گا صرف دو ڈھائیسو لوگوں نے تیہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب تک یہ غیر آئین ہی کام کرنے اور کب تک اس قوم کو ذریع و رسوا کرنا ہے اور اس ملک کے جو فلاسفی ہے اس کے قیام کی اس کو جھٹلاتے رہنا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیچویشن کیا دوسری طرف جمعہ بازاروں میں رمضان بازار سوری کہنا چاہیے کہ جو قطارے لگی ہوئی ہیں پنجاب میں ان کے کچھ مناظر دیکھیں کہ خواتین رو رو کے کریں کہ دس روپے کے لیے جس طرح زلیل کر رہے ہیں لائنیں میلو لمبی لگی ہوئی ہیں ایک اور اچھی شک کے کہتی ہے کہ مریم یہاں آ لائن میں لگ کر دکھا اور یہ دس روپے تیرا بھی گھر ہے نا چلا کر دکھا بچا کر سے اور یہ دلسوای ہے یہ کتنی مہنگی اور سستی ہے تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ بالکل نارمل ہے اب میرے نزدیک دیکھیں میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پچھتر سال بویا ہے تو کٹائی شروع ہوئی ہے اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی حکومت کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی انقلاب انقلاب کا تو تصور بھی نہ کریں نا اس خطے میں اس پورے ایڈی اے میں بلکہ کہنا چاہیے کہ نچلی ذاتوں کے لوگ ہیں ہم کچھلے ہوئے پسے ہوئے صدیوں ملینئیمز کی مار پڑی ہوئی ہے ایک خوف ہے اندر ڈر ہے جو نکل کر نہیں دیتا تھوڑی سی آدادی ملتی ہے تو اسے بھی خوف کے ساتھ استعمال کرنے میں بے لگام ہو جاتے ہیں کہ کہیں چھن نہ جائے وہ ایک اپنا خوف ہے اس آدادی کے بھی شترے بے مہار کا جو میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ کیمیٹی میں یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے پروگرام کیا تھا شہباز گل کے حوالے سے بتایا تھا کچھ لڑائی کا کہ وہ لڑائی اصل تھی کیا اور یہاں ہو کیا رہا ہے تو آج ابھی صبح سو کر اٹھا میں تو مجھے ایک دو جگہ سے ایک ہی چیز دو مختلف اندار میں بھیجی گئی کہ روف کلاسٹر کے پروگرام میں یہاں ہمارے ڈان کے ایک سینئر جنرلسٹ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں انبر اطبال مرن 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 مرنس آدمی ہیں بلاہر دیکھنے میں مگر صحافی ہیں اور زندگی کو خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کلاسٹر کا ایک ٹویٹ تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس طرح سے اس ملک میں آگ لگا رہی ہے کہ باتوں کو توڑ مرور کے پیش کرتی ہے اس کا مفہوم یہ تھا ٹوٹل کہ کل روف کلاسٹر کے پروگرام میں انبر اطبال نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی یہاں جس طرح سے شور مشا رہی ہے امریکہ میں اور ڈان لو کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کی فیملی کو جس کا اظہار سب سے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں ڈان لو کی ہیرنگ کے فورم بات کیا کہ اگر انہیں کل خدا نہ خواستا ان کی فیملی کو کچھ ہو جاتا ہے تو کسی کو اندازہ ہے یہاں کیا ہوگا اور یہ آگ کہاں گرے گی اور یہ غرصہ اشتعال نفرت اس کا اظہار کہاں ہوگا کہ جب آپ کھل کنارے لگائیں لائر جھوٹا جھوٹا کہ کتنا سرونگ ویل ہے یہ سننے میں کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں غلط بیانی کر رہا ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں پھر دوسروں کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو تو انٹائلی سب کچھ چینج جاتا ہے نا تو انہوں نے ساپ اس طرح کر دیا کہہ دیا ہے انور اقبال نے کہ یہاں جو حدات ہیں اور جو تھریٹس ہیں این ممکن ہے کہ اگر ان کا یہ وائلنس سٹائل ختم نہیں ہوتا اور ان کا یہ بیہیویر چینج نہیں ہوتا اور اسی طرح پروک کرتے جاتے ہیں تو امریکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے سکتا ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے بہت سٹرونگ بات کہہ دی میرا مفہوم بھی یہی تھا بسکلی میں بہت صاحب کہہ رہا ہوں کہ آزادیوں کا مطلب میرے بھائی ہیں سجاد بھر کی روز بتاتا ہوں اور میں ان کا اعترام بھی کرتا ہوں مگر جو انہوں نے آئی ٹویٹ کیا ہے کہ روب کلاسر کے پروگرام میں انور اتبال نے جو کچھ بھی کہا اور جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں رہا ہم ساری آپ کیمیلٹی کیمیلٹی کر رہے ہیں کیمیلٹی پوری آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط ہے ہی نکال لیں اپنے دماغ سے اور یہ کہنا بھی چھوڑ دیں ایک بہت بڑا چنگ کا سوسائٹی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو ووٹ لوٹا بھی گیا ہے آپ کا چھینہ بھی گیا ہے میں کہا رہاں پی ڈی ایم کے نام سے اور مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کا ووٹ نمبر جو کاؤنٹ ہوا ہے اور اسے آپ کو ماننے اگر آپ موجود حکومت کے ووٹ کو نہیں مانتے ان لوگوں کے ووٹ کو نہیں تسریم کرتے تو فرق کچھ نہیں پڑتا ہے آپ کی حکومت کے ووٹ کو نہیں مانا گیا تھا تو کیا فرق پڑا تھا ڈھائی سال تین سال نکال لیے تھے یہ بھی ساڑھے تین سال نکال لیں گے بلکین کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ پہلے خان صاحب اکلوتے تھے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ اور پوری شیف ملکی اپوزیشن پارٹیاں سیارٹی پارٹیاں باہر تھی جنہیں آپ روز ادھر باہر کرتے تھے بندوق کے دور پہ گولی کے دور پہ ٹیلی فون کالوں کے دور پہ آپ ووٹ لیتے تھے اب انہوں ایک خان اپوزیشن میں ہے باہر کے نام پر جیل میں ہے باقی پوری شیاسی جماعتیں اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو چانس نہیں نظر آتا کہ یہ حکومت جلدی جائے گی کیونکہ پہلی بات پہ سیم پیچ پہ نائنٹ نائنٹی فائٹ پرسن سیاسی جماعتیں اور اسٹابلشمنٹ آ چکے ہیں جب ایک پارٹی اور اسٹابلشمنٹ ساڑھے تین سال نکال سکتے ہیں تو یہ پانچ سال کیوں نہیں نکال سکتے اس پہ غور کیجئے گا برکرہ تو اسی طریقے سے یہ جو آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پورا ہورسیز پاکستانی اور امریکن پاکستانی کا concern اور یہ وہ aware ہیں اور انہیں اپنے rights کا پتہ ہے rights کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جسے چاہیں جو کہہ دیں اور democracy یا یہ نہیں ہے کہ ریاست کی policy کچھ ہو اور آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی witness بھی نہ ہو کوئی proof بھی نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو یہ witness سمجھتے ہوں اپنے آپ کو کو proof سمجھتے ہوں اور اپنے narrative کو ہی درست سمجھتے ہوں یہ ممکن نہیں ہے تو انوار اقبال نے جو کہا میں اس کو انڈوس کرتا ہوں اور میں میں نے اُن دن لحاظ کیا تھا ہیرنگ کے فوراں بعد جو پروگرام کیا اور یہ کہا کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں تو اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور بلکہ اس سے بھی پہلے برکر صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ کل independence day تھا ٹیس مارچ منایا گیا پاکستان embassy واشنٹن میں تو آپ کے پی ٹی آئی کے درجنوں لوگ وہاں موجود تھے اور میرے پاس مستند authentic نیوز ہے جو مجھے ایمبیسی کے درائے نے بتائی ہے جو پی ٹی آئی کے درائے نے جس کو کنفرم کیا ہے اور صحابتی حلقوں نے بھی اس کو انڈوس کیا ہے کہ آپ کے تو درجنوں کارکنوں نے رہنماؤں نے باقا ایمبیسی جا کے معافی مانگ لی کل موجود تھے وہ وہاں اور انہیں لکھ کر دے دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی جو پہلے ہم مجاہروں میں شامل ہوتے رہے جاتے رہے اور نعرے لگاتے رہے آئندہ نہیں ہوگا حضور سب کو باپ رہنا ہے بہن بھائی رہتے ہیں ماں باپ رہتے ہیں دوست رہتے ہیں آپ نے طرح کے لیے آپ کا پورا خاندان بیٹی صاحب کا یہاں پر موجود ہے کوئی بات نہیں آپ رہتے ہیں مجھ جائیے گا آپ لاکھ کہیں کہ میں کنڈرون میں پیدا ہوں میں فوجی کا بیٹا ہوں وہ پنجاب میں ہر دوسرے گھر میں ہیں فوجی پیدا ہوتے ہیں فوجیوں سے شداری ہیں تعلقات ہیں اس لیے تو ٹالرٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں اگر جو گالیاں آپ کے ٹرولر دیتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو گفتو کرتے ہیں گھر اس طرح سے کوئٹا کے شہریوں نے کراچی کے شہریوں نے جو عام برسکیوں میں رہتے ہیں کیا ہوتا یا ہیدراباد سندھ کے شہریوں نے تو انہیں گلیوں میں دوڑا دوڑا کر مارا گیا ہوتا ایک ایک گھر سے دو دو لاشے نکلی ہوتی ہیں چار چار اور میں نے یہ کراچی میں دیکھا ہے اور سنا ہے پڑھا ہے اور بلوستان میں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے جبکہ وہ یہ نعرے رودانہ کی بنیاد پیسے لگاتے ہیں عام لوگ نہیں لگاتے کیونکہ آپ سانہ سویل تو آپ لوگ ہیں آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں مگر اس ملکی نارم سے اگر ڈان لو کو دھمکیا ہیں مارے جانے کی اور اس کے خاندان کو تو اس کا نظرہ کہیں گرے گا یہ جائے میں رکھیے گا جب حافظ سعید کو دہشتگرد عالمی دہشتگرد قرار دیا جا سکتا ہے امریکہ میں امریکہ کو تو کوئی بترائی نہیں تھا اور جیش محمد کو تو اسی رجوع سے آپ لوگ کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے ہائی آفیشلز کی زندگی خطرے میں تو کیوں نہیں کہا جا سکتا اور میں آپ کو دہشتگردی کا واقعہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو بہت اتھینٹک بات کہہ رہا ہوں کہ اور آپ کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی انبر اقبال جو نے یہ کہا کہ امریکہ کو اگر تھریٹ ہوگا اور اس طرح جان لو کی زندگی کو جس طرح خطرہ ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں اور جو سمجھ میں وہاں کہا گیا کاغریشنل سٹنگ کے اور میٹنگ کے درمیان تو کچھ بھی امید رکھیے گا پولیٹیکل نارمز یا ڈیموکریٹی نارمز یہ نہیں ہیں کہ آپ اپنی زیاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بدال پروف کھڑے ہو جائیں انسانی زندگی کو اس کے بیہیور کو جان کے زندہ رہنے چاہیے ہمیں بہت کچھ پتا ہے انسانی روئیہ ہی جیسے ہی ہوتے ہیں ابھی انسانیت نے اتنی ترقی نہیں کیا کہ ہر چیز نظر اداس کر دی جائے ایسا پاسیبل نہیں ہے تو اب آپ کو میں وہ خبر دینے چاہ رہا ہوں کہ یہی انور اکمال شہباز گل جسے پوری پی ٹی آئی یو ایسے شدید نفرت کرتی ہے اچھا پہلے پی ٹی آئی یو ایسے کو سمجھ لیں اب یہاں پی ٹی آئی یو ایسے کچھ بھی نہیں ہے یہاں دو فگر ہے باقی پی ٹی آئی یو ایسے کب نام استعمال ہو رہا ہے ہر طرف سجاد برکی ہیں اور انہیں اپنے کام کی وجہ سے ہیں کہ سارا اس لابنگ فرم یہ کانگریشل ہیرنگ ان کے کہنے پر ہوئی نہیں ہوئی خاتے میں ان کے گئی کیونکہ حسین خانی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہر الیکشن کے بعد پاکستان کے ہر الیکشن کے بعد کانگریس میں ایسی ہی ہی ہیرنگز ہوتی رہی ہیں اس بارے خان صاحب کے حوالے سے سوال کر لیا یا ٹوٹل ایک سوال اور اس کا انہوں نے جواب دے دیا کہ جھوٹ بولتے ہیں جب انہوں نے جھوٹ کا لابن استعمال کیا تو پی ٹی آئی کے پیچھے بیٹھے لوگ انہوں نے بھی جھوٹ کا لابن استعمال کیا برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہے نا تو سارا کانی کے بقول کہ اس ہیرنگ میں کوئی نئی بات نہیں تھی اور یہ بات آپ کو بہت سارے لوگ مجھ سمیت بتاتے رہے ہیں تو ایک دوسری ہی جو ہیڈ سوگر بن کے آج سامنے آئی وہ شہرال گیل ہے کیونکہ وہ خان صاحب کا چیف آپ سٹاپ رہا ہے وہ بڑا وائبرنٹ اور وائلنٹ اور جو کلچر ہے پی ٹی آئی کا جس پر ایک بہت بڑا کریٹرزم ہے پوری دنیا میں اور پاکتان کے سماج میں اور روز دسکشن ہوتی ہے اس کلچر کو ہوا دینے والا اس کو فروغ دینے والا شہباز گل ہے گالی گپتاری میں خبر سنا رہے پہلے آپ کو ایک واقعہ دلچسل سنا دوں کہ وردینیا کے صاحبی دوستوں نے مجھے سنایا کہ ایک احتجاجی مزائلے سے شہباز گل صاحب پچھلے دونوں کتاب پھرمارے تھے جہاں خواتین بھی موجود تھی تو مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں ان لفظوں کو کیسے استعمال کروں کہ وہ بڑے نارول اندار میں خواتین کی جو منتھلی پرابلمز ہیں اس کو ایک مثال بنا کر بہت ہی واضح اور گھٹیا جو گوار جہالی جہالیت کی زبان جیسے کہتے ہیں جاہلانہ زبان میں وہ اس کو بیان کر رہے تھے اور خواتین شربا رہی تھی ہمارے آن جیسے بہشتی ریور میں سب کوئی واضح طور پر لکھا ہوئے نا جو وہ پچھلے زبانے کی خواتین کو جہر میں دیا جاتا تھا اور بہت واضح چیزیں کچھ لکھی ہوتی نہیں اور ہمارے بچمنوں میں یاد ہے کہ وہ جملے کوٹ ہوا کرتے تھے اور بذل بھی کیا کرتے تھے اپنی تنہائی کی محفلوں میں مگر وہ آدمی جلسے میں بہت واضح جس پر ابھی دو دن پہلے اعداد سید نے جو پروگرام کیا لڑائی جھگڑے کے حوالے سے ان کے اور جانی بشید صاحب کے تو اس نے کہا کہ اس کی زبان کی وجہ سے منہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا اعداد سید نے کہا اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کر کے اپنے گھروانوں کا فریس کیسے کرتا ہوتا تو وہ پبلک میں انہیں خواتین کی موجود کی میں کرتا ہوتا ہوتا ہوتا. ان کا کلچر یہ ہو. ان. ان کا رکھ رکاؤ یہی ہی ہو. یہی سیبلالیشن ہو ان کی تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں خبر کے ت350 کیوں نہ ہو امریکنس کو یا امریکنی سیسٹہم کو کیوں نہ قرار دیا جائے. ممکن ہے ہم کے اگر یہی حالات رہیں تو جلد ایسا واقع ہو is امرار اقبال کو شہباز دل نے ہاتھ پکڑ کر پہلے تقریر میں کہ یہاں وہ صحافی بھی موجود ہیں جو دو گھنٹے کی تقریر کو دو منٹ میں لبریٹ کر کے خبر کی شکل دے دیتے ہیں اور پھر اترنے کے بعد ان کو کمپسٹیٹ کرنے کے نام پر ان کا ہاتھ پکڑ کے دھمکیاں دیں دھمکیاں میرے لہجہ اپنایا تو میں نے بڑے بڑوں کو فکر کر دیا ہے میں نے یہ بھی کر دیا اور میں نے وہ بھی کر دیا ہے میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا مگر آپ یقین کریں مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا ہے پی ٹی آئی یو ایس اے کے لوگوں نے بتایا ہے تو یہ آپ کا کلچر ہے یہ آپ کی صورتحال ہے اب جیسے آپ بتا رہے ہیں جگہ جگہ سے ٹویٹ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جنور اقبال میں تو قیامت کھڑی کر دیا آپ کے خلاف رہو کلاس رہنے یہ کر دیا سپریڈ کرنا اور ٹویسٹ کرنا بات کو پھیلانا یہ آپ کا کمال ہے آپ لوگوں کا اسی اسی نشے میں آپ لوگ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں مگر جب نشاہ بڑھے جاتا ہے تو آنے والی کھائی نظر نہیں آتی اب میں ایک دلچسپ آپ کو چھوٹا سا یہاں کی کمیلٹی ترسلاتا چلوں بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا پاکستان کے ٹیلیویجن پہ بھی دکھایا جاتا ہے کیونکہ نوٹ لگتے ہیں کہ ایک طرف تو تیئیس مارچ کو پہلے بھی ہو چکا ہے اسٹیٹ نیویارک سٹیٹ اسمبلی نے پاکستان ڈے تیئیس مارچ کو قرار دیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اربوں روپے کی یہاں سے اب ایکسپورٹ اور امپورٹ شروع ہو جائے گی پاکستان کو ایکسچینج پروگرام شروع ہو جائیں گے پاکستانی ہزاروں کی تعداد سے فل اسکالر دے کے یہاں بلانا شروع کر دے گی نیویارک اسٹیٹ اور یہاں سے انویسمنٹ بہت بڑے پیمانے پر جانا ہو جائے گی کہ نیویارک اسٹیٹ نے آپ کو انڈیپینڈنس آپ کے انڈیپینڈنس کو تحسین کیا اور تیئیس مارچ کو اپنا دن منانے کا اعلان کیا سرکاری سطح پر دوسری طرف اسی اسمبلی میں جب انڈیپینڈنس دے قرار دیا جا رہا تھا تو ایک پاکستانی گروپ ایک راستے سے ہو جا رہے تھے دوسرے راستے سے ایک اور پاکستانی گروپ انٹر ہوا اور وہ قرارداد چاہتا تھا کہ پنجاب کو اور نیویارک کو سیسٹر پروینس یا سیسٹر سٹی سٹی تو میں نے سنا گیا پروینس کنی سنا کہ وہ قرار دیا جائے تو وہ اس میں ناکام ہو گئے کہ جی قرارداد کا ٹائم ہوتا ہے یہ کوئی پاکستانی پاکستان تو ہے نہیں کہ جس وقت چاہو تقریب ہونے تو کہ لو خون کر کے کہو اور یار آ جائے یار اچانک ہی تھی ہے گی آپ ہوتا ہے یہاں پر تو ٹوین پروینس یا ٹوین سٹی نے قرار دیا جا سکا اور ایک گروپ جو انٹرپینڈنس جے منانے آہ سیلیبریٹ کروانے میں کامیاب ہو گیا وہ گروپ سے گھوم رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا اب اگر ٹوین پروینس بھی قرار دے دیا جاتا تو ویزا ختم ہو جاتا اور یہاں پر ریل پیل پاکستانی جو ہے نا بڑے بڑے عدوں پر پوراں لگ جاتے ہمارا ووٹ کا نمبر بارہ گناہ ہو جاتا اور ہم نیو یارک سٹیٹ میں فیسٹا کرتے کون جیتے گا کون ہرے گا اور دونے ملکوں کے کاروبار جو ہے نا وہ ایک تصور ہوتے چیمبر آف پامر سے ایک ہو جاتی جیسے ہیوسٹرن کو ٹوین سٹی کراچی سے بنائے گیا تو کراچی میں جو آج خوشحالی ہے ترقی ہے دولت ہے اور جو ہیوسٹرن میں لوگ کراچی سے سب سے زیادہ ہیں وہ اسی ریسیپکل ہے اس اسی حوالے سے کہ جی ٹوین سٹی کراچ دیا گیا اور اس ٹوین سٹی کے نام پر ہیوسٹرن میں جو کھیل ہو رہے ہیں وہ دیکھیں کہ جو آرمیناڈیشن بھی ہے اور بڑے بڑے فنکشن بھی ہو رہے ہیں اگر دولت من ساتھ جو کہ میں ہوں یہاں میں ایک دلچسپ بات یہ بھی سناتا چلوں کہ ہزاروں لوگوں میں یہ یہ خبرشپی ہزاروں لوگوں کی افطار کروائی یہی یہی ٹوین سٹی والوں نے کراچی کے اور دوسری ارگنیزشنوں مل کے ہزاروں لوگ آئے اور افیشل کے ساتھ تصویریں بنوائیں پاکستان میں بھی لنگر خانے چلا رہے ہیں یہ ان کی اتنی عقل ہے یہاں پہ بھی یہ لنگری کھولتے ہیں مختلف حوالوں سے کبھی افطاری کے نام پر کبھی سہری کے نام پر کبھی ہید ملن کے نام پر باقی تو کچھ کر نہیں سکے یا اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے چا میں نے ایک بات تیکھی ہے کہ راہ نہیں دکھانی ہے اب ان کو کیونکہ یہ کلارڈ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو سمجھاؤ بھی اب تو کریں گے نہیں مزاک اڑائیں گے کرنے لگیں گے تو اپنا نام لگا لیتے ہیں صحیح دیکھیں جی میرا یہ آئیڈیا تھا تو کیلیفونیا سے لے کے جہاں جہاں یہ ٹوین سٹی اور ٹوین پرونس خرار جئے گئے ہیں تو پاکستان کی ترقی میں سارا جو کردار ہے آج انہی تنظیم ہو کا ہے آپ اندھا کریں کہ ایک ہی دن میں نیو یارک سٹیٹ اسمبلی میں دو مختلف گروپ پہنچتے ہیں اپنی اپنی کہانی الگ الگ لے کے الگ الگ بیٹھتے ہیں تو ایک صحافی نے سنا ہے کہ وہیں کہا کہ ما شاء اللہ سے کتنا مندر واضح ہے کہ پاکستان نیو یارک سٹیٹ اسمبلی منا کے پھر ایک بار دو ٹکڑے کر دیا گیا مجھے آج کے لئے جائے دیجئے انشاءاللہ کل گفت ہوگی اللہ حافظ